موسیقی ہلو بچوں دکشنہی کلاس روم میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسائنمنٹ جو آپ کو دیا گیا تھا بچوں نیچر آف روٹس پہ یہ آپ کا لیکچر 4 لیکچر 4 اور لیکچر 5 پہ ہمارا بیسڈ آسائنمنٹ تھا بچوں تو اس کو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کتنے قویشن دیں اس میں بچوں 14 قویشن ہیں اور بہت سارے قویشن سے اس میں آپ کو لیکچر میں کور کیے گئے ہیں تو وہ قویشن آپ لیکچر سے دیکھ سکتے ہیں بچوں تو اس میں فرسٹ قویشن تھا آپ کا فرسٹ قویشن تھا کہ find the product of real roots of the equation یہ equation ہے آپ کی x square plus 18 x plus 30 is equal to 2 times 2 times square root of x square x square plus 18 x plus 45 ایسا تھا بچوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ترنت یہ mind میں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے کہ یہ نمبر کو آپ اگر t مان لیں تو یہ کیا ہے t is equal to 2 times square root of یہ مارا t plus بچوں کیا بن گیا 15 بن گیا اس طریقے سے آپ اس کو لیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کو valid ہونا ہے بچوں تو t کو کیا ہونا پڑے گا آپ کے t greater than or is equal to 0 ہونا ہی چاہیے یہ آپ کو mind میں رکھنا ہوگا کیونکہ یہ square root سے بچوں کیا نکل کر آتا ہے positive number ہی نکل کر آتا ہے اگر square root of یہ positive real number ہم لوگ نکالیں تو اب اس میں بولا گیا ہے بچوں find the product of real roots of the equation تو بچوں real roots جو بھی ہوں گے وہ نکالنا ہوگا آپ کو پھر اس کے بعد product نکالنا ہوگا تو اس کا کرنے کا کیا طریقہ ہے بچوں if t is greater than 0 تو اس کو کیا کریں گے آپ square کریں گے تو square کر کے کیا آئے گا بچوں t square is equal to 4 times آپ کا t plus 15 ایسا آ گیا مطلب t square minus 4 times t minus 60 یہ جی equal to بچوں 0 کے برابر آ گیا ایسا نکل کر آ جائے گا اگر یہ ایسا آ گیا تو بچوں اس کے آپ roots نکال سکتے ہیں roots ہمارے کیا ہو رہے ہیں آپ ایسے دیکھیں یہ 4 آ رہا ہے تو 4 کیسے کیسے آ سکتا ہے وہ آپ کو سوچنا ہوگا تو t is equal to بچوں اگر بات کریں تو 4 plus minus square root of ہمارا کیا آئے گا 16 plus ہمارا 4 into 60 مطلب 260 بچوں upon کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا تو یہ آ گیا 4 plus minus square root of ہمارا کیا رہے گا بچوں یہ 256 256 کا مطلب ہوا بچوں 256 کس کا square ہوتا ہے بچوں 16 کا ہوتا ہے تو یہ 16 upon کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا تو یہ کیا نکل کر آیا آپ کا 4 plus minus بچوں یہ 16 ایسا plus minus 16 اور تو اس کا مطلب ہوا بچوں t is equal to کیا نکل کر آیا ہے t is equal to آپ کا آ گیا ایک تو ہمارا کتنا ہے بچوں یہ plus یہ 20 مطلب 10 آ گیا اور دوسرا بچوں کی کیا آیا ہے نکل کر t is equal to آپ کا یہاں سے minus 12 minus 12 ہے تو مطلب minus 6 آ گیا ہے نکل کر تو بچوں t ہمارا کیا نہیں ہو سکتا تھا minus 6 کے برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ value reject ہو جائے گی تو t آپ نے کس کو مانا تھا x is square plus 18 x plus 30 is equal to بچوں t تھا تو t is equal to 10 آپ کا acceptable ہو جائے گا تو x is square plus 18 x plus 20 is equal to 0 یہی سے کیا ہوگا آپ کے real roots بچوں نکل کر آئیں گے and product of roots کیا ہو جائے گا بچوں product of real roots of the equation یہ تھا تو product of roots بچوں کس کے برابر آ گیا 20 کے برابر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ کیا آئے گا یہ ہمارے اس کے real roots ہی آپ کے نکل کر آئیں گے question number 2 تھا بچوں question number 2 آپ کو class lecture میں کرایا گیا x is square plus 2 times ہمارا a plus b plus c times x plus ہمارا کیا تھا 3 times b c plus a b plus ہمارا c ہے اس کے برابر تھا بچوں is equal to will be perfect square یہ بچوں quadratic expression ہے تو یہ perfect square کب ہوگا بچوں will be perfect square perfect square کا مطلب ہوا بچوں کہ اس کے کیا ہوں گے equal roots ہوں گے مطلب d is equal to 0 ہوں گا اگر آپ اس کا d نکالیں بچوں تو d ہمارا کیا رہے گا اس کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں پھر سے بہت ہی آسان ہے بچوں تو d is equal to آیا 4 times a plus b plus c whole square minus 4 into 3 times a b plus b c plus c ایسا آ گیا بچوں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 common آ گیا بچوں 4 common آیا تو یہ بن جائے گا a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c simplify ہو کر بچوں یہ آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آ گیا نکل کر تو اس کا مطلب کیا ہوا بچوں یہ نمبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے greater than or is equal to 0 ہوتا ہے تو بچوں اس کو ہونا کیا چاہیے 0 کے برابر تو یہ 0 کب ہوتا ہے بچوں اس کو 2 times آپ لکھ سکتے ہیں a minus b کا whole square plus b minus c ka whole square plus c minus a ka whole square is equal to بچوں 0 اس کا مطلب یہ یہاں سے کیا ہوگا 0 کب ہوگا بچوں جب a is equal to b is equal to c آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس question کو کر سکتے ہیں بچوں lecture میں اور اچھے سے آپ کو explain کیا گیا ہے اب آتے ہیں third question پہ بچوں if the equation یہ بچوں class میں ہی class lecture میں آپ کو کریا گیا if the equation a x square plus 2b x plus c has real roots a b c being real numbers if m and n are real numbers such that m square greater than n greater than zero then prove that the equation بچوں یہ آپ کو class میں اچھے سے کرایا گیا اس کو آپ class lecture سے دیکھ سکتے ہیں question number 4 question number 4 b کیا ہے بچوں آپ کو class میں کرایا گیا ہے وہاں سے class lecture سے lecture 4 and 5 میں کہیں پر بھی ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بچوں اب question number 5 5 میں آپ کو کرنا 5 find the nature of the roots of the equation equation b minus x whole square plus 4 times a minus x into x minus c is equal to 0 کے برابر abc are distinct numbers abc distinct real numbers ہیں distinct real numbers یہ اگر بچوں distinct real numbers ہیں تو nature of roots کے بارے میں comment کرنا ہے تو nature of roots بچوں کیسے آپ decide کرتے ہیں discriminant کی help سے کرتے ہیں تو مطلب آپ کو d نکال ہوگا تو اس کو پہلے quadratic equation میں convert کریں بچوں standard form میں تو یہ آیا minus 2bx اور یہاں سے کیا آئے گا plus 4ax آیا اور minus 4ac آگیا بچوں اور یہ آیا minus 4x square اور یہ کیا آگیا بچوں plus 4c x is equal to 0 کے برابر تو اگر اس کو quadratic کی equation بچوں convert کریں تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا 3x square ادھر لے کر چلے جائیں بچوں terms کو 3x square ہوگا x کا coefficient overall کیا بنے گا ادھر جا کے بچوں یہ ہمارا 2b بنا ہوگا minus 4a رہے گا اور یہ کیا ہوگا بچوں minus 4c ہوگا ایسے ہی بات کریں کہ ہمارا constant term کیا رہے گا تو یہ بچوں گا constant term ہمارا کیا کیا نکل کر آیا بچوں یہ 4ac آیا ہے ادھر آئے گا 4ac minus b square is equal to 0 تو بچوں یہ آپ کی quadratic equation بن گئی اب یہ quadratic equation ہے تو ABC اگر distinct real numbers ہیں تو آپ دکھانا ہے کہ مطلب اس کے nature of fruits کیسے ہیں real ہیں imaginary ہیں distinct ہیں اس type سے آپ comment کرنا ہے تو b is equal to 2b minus 4a minus 4c whole square minus 4 times بچوں کیا ہوگا 4 into 3 into 4ac minus b square ایسا ہوگا تو آپ اس میں بچوں آپ کیا کر سکتے 4 common لے سکتے 4 minus 2c whole square minus minus بچوں گا 12 times ac plus 3b square ایسا بن گیا اگر یہ ایسا بن گیا تو یہ کیا بنے گا بچوں آپ اس کو ایسے سوچیں کہ 4 times 4 times ہے بچوں اس کو expand کر کے لکھیں تو b square plus 4a square plus 4c square minus 4ab اور کیا آئے گا بچوں plus 8 times ac آئے گا بچوں اور یہ کیا آئے گا minus 4bc minus 12 ac ایسا اور یہ کیا رہے گا بچوں یہ رہے گا plus 3b square ایسا بنا اب ان کو اگر آپ simplify کرتے ہیں تو یہ کیا نکل کر آئے گا کون کون سے terms بچوں کیا کٹ رہے ہیں کیا وہ سوچ کی 4 common آگیا یہ کیا بن گیا a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c بچوں آپ یہ معلوم ہے یہ ہمارا یہ پر question number 2 تھا exact same d بن کر آیا تھا بچوں تو ہمارا کیا ہوگا 0 کے برابر کب ہوگا ایسے آپ سوچ سکتے کہ d کو 16 times b a minus b 8 times a minus b plus b minus c plus c minus a square آپ ایسے لکھ سکتے ہیں بچوں آپ کو دیا گیا تھا کہ if a b c are distinct number تو یہ کیا ہوگا کہ 3 square کا sum کبھی 0 نہیں ہو سکتا ہے کب 0 ہوگا جب 3 کے 3 کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے اگر بچوں یہ equal ہوں گے تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ 0 ہو جائے گا لیکن distinct دیئے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ two distinct real roots ہوں گے nature کے بارے میں comment کریں تو two distinct real roots ہمارا کیا ہوگا بچوں اس کا answer ہو جائے گا تو اس question کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب بچوں question number six کا بات کریں تو بچوں six number question بہت logical اور آسان question ہے اس میں بولا گیا ہے کہ آپ کو یہ show کرنا ہے کہ minus minus sin is equal to four has no real roots has no real roots آپ کو بچوں اس میں بات کرنا ہے کہ real roots سکتے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ sin x minus 1 سے plus 1 کے بیچ میں ہوتا ہے تو e ki power sin x कह بیچ میں ہو جائے گا 1 by e سے e کے بیچ میں ہی رہے گا یہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے اگر یہ ایسا ہوا آپ نے کیا کیا بچوں e ki power sin x کو آپ نے کیا put کر دیا t put کر دیا تو بچوں کیا ہوگا t کا value آپ کا کہاں سے کہاں کے بیچ میں ہی possible ہے 1 by e سے e کے پیچ میں ہی ہو سکتا ہے بچوں تو t ménus 1 by t is equal to 4 ایسا تو یہ بن گیا t square minus 4 t minus 1 is equal to 0 تو t is equal to 4 plus minus square root of بچوں ایسا یہ کیا بنے گا 16 16 plus 4 ایسا تو یہ آگیا 2 plus minus یہ ہمارا بنے 2 اگر باہر کر دیا جائے تو یہ کیا رہا ہوگا 20 20 مطلب root 5 5 رہے گا تو t is equal to کیا کیا نکل کر آیا بچوں t is equal to آیا 2 plus root 5 اور t is equal to 2 minus root 5 بچوں اگر e کی power x کو آپ نے team آنا تھا یہ بچوں کیسا number ہے یہ آپ less than 0 ہے تو یہ بھی acceptable نہیں ہوگا اور یہ جو ہمارا ہے 2 plus root 5 مطلب 4 point something e کیا ہوتا ہے is equal to 2 point 72 is round بچوں ہوتا ہے یہ number irrational number ہوتا ہے تو بچوں اگر بات کریں 2 plus root 3 یہ کیا بن is سے بڑا بن گیا تو t کا value 1 سے بڑا 1 negative آ رہا ہے تو ہم لوگ بول سکتے ہیں t جب اتنا ہی ہو سکتا تھا تو پھر یہاں سے کیا ہوگا کہ کوئی x نہیں آئے جو اس equation کو satisfy کرے اب بچوں اگر ہم بات کریں 7th question کا یہ دیا بچوں equal roots ہے مطلب d کیا ہوگا 0 کے برابر تو وہاں سے condition iq is equal to p square کے برابر اب بچوں اگر is real and distinct roots ہونا ہے to d greater than 0 ہوگا is mطلب d greater than 0 ہے بچوں تو d is equal to 4 times p y ka whole square minus 4 times بچوں q plus y into 1 plus y ایسا ہو جائے گا بچوں اور اس کو greater than 0 ہونا چاہیے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں بچوں 4 common لے دیا تو یہ بن گیا p square plus y square plus 2 p y minus بچوں ہوگیا q minus q y plus y minus y بچوں اور minus y square ایسا آگیا یہ p square cut گیا بچوں تو یہ بچ کیا گیا ہے آپ 4 times بچوں آپ y common لے 2p minus q minus 1 ایسا رہے گا بچوں اب آپ کیا کرنا q کی جگہ پر آپ کیا لکھ سکتے ہیں بچوں q کی جگہ پر آپ لکھ سکتے p square p square لکھ سکتے تو یہ p square آپ لکھ دیں یہ بن گیا 4y اور 2p minus p square minus 1 اور یہ greater than 0 ہونا چاہے آپ اس کو اور simplify کریں تو d is equal to minus 4 times y into p minus 1 ka whole square اب یہ کیا ہو na چاہے greater than 0 کیوں کیونکہ is quadratic equation کے real and distinct roots ہونا ہے بچوں تو y less than 0 and p is not equal to b here d greater than 0 to p 1 k b k k b less than 0 to this or is writing mistake is question मे तो आपको ये prove करना है कि 2 times a square plus b square into x square plus 2 times 2 a यहाँ पर a लिग दिया गया था 2 times a plus b into x plus 1 is equal to 0 are imaginary आपको ये सो करना है इसके कैसे roots है imaginary है तो उसके लिए आपको क्या prove करना होगा बच्चो d less than 0 prove करना होगा तो इसको आप कैसे सोच सकते है क्या कर सकते है कि अगर d निका ले बच्चों तो हो गया बच्चों 4 ताइमस आपका माइनस 4 ताइमस बच्चों आपका बनेगा A माइनस B का whole square ऐसा बनेगा अगर यह ऐसा बन गया बच्चों and A is not equal to B आपको दिया गया बच्चों कि एक इसके बराबर नही है B के बराबर नही है ऐसा question में दिया गया था तो यह क्या हो गया बच्चों यह हमेशा less than zero आ चुका है इसका मतलब इसके roots कैसे हो बच्चों imaginary root हो 9 तो 9 में क्या आपको दिया गया है यह दिया गया कि find a belongs to integer a integer है बच्चों and both the roots of the equation are integer आपको यह निकालना है कि बच्चों a belongs to integer है तो आपका ax square plus 3 a plus 1 times हमारा x minus 5 is equal to 0 इसके roots क्या है integers है मतलब alpha beta तो alpha beta क्या हो गया बच्चों integers हो गया तो आपको क्या करना है बच्चों यह का value निकालना है यह question बहुत ही आसान है तो x square plus 3 a plus 1 upon a times x minus 5 upon a is equal to 0 आ गया बच्चों तो यहां से आप देख सकते हैं इसके real roots तो हमेशा हैं अगर यह real roots हैं तो आप ऐसे सून सकते कि a integer था बच्चों तो यह sum of roots आपका क्या होना चाहिए बच्चों sum of roots आपका integer होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका minus 3 a plus 1 upon a यह भी क्या होना चाहिए integer इसका मतलब बच्चों minus 3 minus 1 upon a यह भी क्या होना चाहिए integer होना चाहिए बच्चों तो a की यहां से क्या possibility आती है बच्चों plus minus 1 ही निकल कर आती है ऐसे ही अगर बात करें कि product of roots बच्चों तो product of roots कितना है product of roots है आपका minus 5 अप आती है बच्चों यहां से यह क्या क्या निकल कर आती is equal to plus minus 1 is equal to plus minus 5 is equal to plus minus 5 and is equal to plus minus 1 ऐसा निकल कर आ अगर यह ऐसा निकल कर आ तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो इसको भी integer बनाए और इसको भी integer बनाए वही possible होगा तो A की क्या ही final value possible आ निकल कर बच्चों होनाई चाहिए न तो हमारा अगर बात करें बच्चों इस इस इक्वल टू प्लस वन तो यह equation बन गई x square प्लस हमारा यह बन गया बच्चों 4x minus 5 is equal to 0 बच्चों तो x is equal to क्या root आ गया minus 1 and x is equal to 1 यह roots आ गया इफ a is equal to minus 1 हो गया तो क्या roots होंगे वो आपको सोचना होगा x square और यह minus 1 डग दिया गया बच्चों तो यह यहाँ पर क्या आपको सोचना होगा minus 1 डग दिया बच्चों यह minus आ गया और यह minus बच्चों यह क्या एगा plus 2 x आ जाएगा आप देख सकते हैं तो इसका value बच्चों क्या होगा minus 2 minus 2 प्लस 2 यह से आप इसको कर सकते हैं अब बच्चों question number 10 का बात करें question number 10 10 बच्चों यह आपको class में कराया गया यह lecture का question question number 10 यह आपको lecture number 5 में आपको बच्चों करवा गया होगा तो question number बच्चों क्या है आपका 11 find all integral value of m for which the roots of the equation are rational मतलब m into x square plus 2m minus 1 x plus m minus 2 is equal to 0 are rational इसके बच्चों कैसे roots होने चाहिए rational roots होने चाहिए इसके rational roots हैं बच्चों तो आपको क्या करना है कि integral value of m निकाल मतलब m क्या है बच्चों आपका integer है तो वो क्या क्या होगा वो perfect square of an integer बच्चों यह हमारा d क्या integer ही होगा तो d is equal to आपका क्या निकल कर आया 2m minus 1 का whole square minus 4 times m into m minus 2 तो यह हमारा m अगर integer है तो यह भी integer ही रहे तो आपको यह सोचना है कि यह कि कि बराबर होना चाहे बच्चों i square के बराबर होना चाहे अगर यह i square के बराबर है तो यह equation क्या बन गे उसको आप थोड़ा सा सोचे 4m square plus 1 minus 4m minus 4m square plus 8m is equal to i square के बराबर बच्चों अब यह से क्या बन कर आया यह 4m square 4m square 4m square तो कट गया यह कट गया तो यह क्या निकल कर आ आ गया बच्चों यह बच्चों निकल कर आया तो यह क्या इसको रख सकते हैं कि 4m 4m is equal to i square minus 1 के बराबर ऐसा अगर बच्चों निकल कर आ गया तो यह आपका काम बन गया कैसे काम बन गया कि I should be an odd number बच्चों odd number होना पड़ेगा odd number अगर हुआ तो 2k plus 1 मान सकते हैं तो 4m is equal to 2k plus 1 का whole square minus 1 ऐसा मतलब आया 4k square plus 1 plus 4k minus 1 तो यह यह कट गया बच्चों और 4m आया था तो m is equal to क्या गया k square plus k बच्चों m is form का होना चाहे वेर k belongs to any integer अगर k integer है तो m is equal to k square plus k form का होना चाहे तब इस quadratic equation के बच्चों कैसे roots हो जाएंगे आपके rational roots हो जाएंगे अगर question number 11 का बात करें ये बच्चों कौन सा question था question number 11 था 10 आपको lecture में करवा दिया गया question number 12 का बात करते 12 by 4 what integral values of a the equation has integral solution मतलब x square minus 1 minus a times x minus a minus 2 is equal to 0 has integral roots has integral roots बच्चों इसके integral roots होने के लिए आपको क्या करना है a value निकाल 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 फिर से आप देख सकते है rational root theorem से कि अगर x square coefficient 1 बच्चों तो आपका अगर rational root होगा तो वो क्या होगा integral root होगा बच्चों और a का कैसा value आपको निकाल निकालना है आप यह का value आपको निकालना है integral value means a क्या है आपका a belongs to integer है बच्चों तो आप फिर से क्या सोचेंगे कि हमारा d क्या होना चाहिए d should be perfect square d हमारा क्या होना पड़ेगा बच्चों perfect square होना पड़ेगा d perfect square होगा तो d कितना हा रहा है बच्चों d आ रहा है आपका d आ रहा है 1 minus ये आपका क्या होना चाहिए बच्चों i square के बराबर होना चाहिए तो ये क्या बन गया 1 plus a square minus 2 a plus 4 a plus a is equal to i square के बराबर तो यहां से क्या निकल कर आया a square a square plus 2 a plus 1 is equal to i square और यह हमारा क्या बन गया बच्चों यह हमारा minus 2 a आया यहां से यह ऐसा आयेगा बच्चों ठीक है तो यह हमारा plus 9 हो गया बच्चों यह ऐसा बन कर आ गया है अगर यह ऐसा کا بتایا گیا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے ایسے آپ سوچ سکتے ہیں بچوں اس کو کی آپ کیا کریں آپ اس کو ایسا کریں کی اے پلس کیا لکھیں گے بچوں یہ آپ کو ایسا بن کر آ گیا اے پلس ون کا ہول سکوئر ایسا کچھ بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا بچوں آپ اس کو ایٹ کو ادھری رکھیں ایٹ ایسا بن گیا تو یہ کیا بن کر آ گیا بچوں آئی مائنس ون مائنس ایسا اور یہ ہمارا کیا ہے آئی پلس ای پلس ون ایز ایکوال ٹو ایٹ کے برابر بچوں آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں تورند اس کو ون انٹو ایٹ مان سکتے ہیں ٹو انٹو فور مان سکتے ہیں یہ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں بچوں اے کا ویلیو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اب یہاں سے بچوں اے کی جو پاسیبل ویلیو جائیں گی وہ ایک دو کیس ان دونوں کیس کے لیے بچوں ہم لوگ سال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ون انٹو ایٹ مانا جائے تو آئی مائنس ون مائنس ون ایز ایکوال ٹو آپ نے ون مانا اور آئی پلس ون پلس ون ایز ایکوال ٹو اس کو کتنے کے برابر مانا ایٹ کے برابر بچوں تو یہاں سے اگر کیا کریں ان کو ایڈ کر دیں تو ٹو آئی ایز ایکوال ٹو نائن اس کا مطلب بچوں یہ پاسیبل نہیں ہے یہاں سے انٹیگرل ویلیو جہاں نہیں آئیں گی ایسے ہی بچوں بات کریں کہ آئی مائنس ون ایز ایکوال ٹو ٹو ہو گیا آئی مائنس i پلس a پلس ون ایز ایکوال ٹو فور ہو گیا اس کو ایڈ کریں تو ٹو آئی ایز ایکوال ٹو بچوں سکس اس کا مطلب آئی ایز ایکوال ٹو کتنا آ گیا ٹھو کیں کریں مائنس 2 لیں اور مائنس فور لے لیں بچوں تو آئی پلس ای پلس ون یہ یہاں سے کیا ہوگا دونوں کو ایڈ کریں تو i is equal to بچوں minus 3 آئے گا i is equal to اگر minus 3 آگیا ہے تو a is equal to کتنا آئے گا بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کریں تو ایڈ کرنے پر 2 i is equal to minus 6 مطلب i is equal to minus 3 تو i is equal to بچوں minus 3 آگیا تو a is equal to کیا آئے گا a is equal to آئے گا بچوں minus 3 رکھ دیا تو مائنس 3 مائنس مائنس 2 کے برابر آئے گا بچوں تو ایک ہی ویلیوز آپ یہاں سے بچوں یہ 8 ہے تو اس کے فیکٹر سے جتنے بھی possible ہوں گے 1 into 8 minus 1 into 8 تو minus 1 into minus 8 کے لیے کچھ بھی نکل کر نہیں آئے گا 2 اور 4 اور minus 2 minus 4 ان کے لیے ہی بچوں ایک ہی ویلیوز نکل کر آئیں گے اب بچوں بات کرتے ہیں 13th question 13th question میں آپ کو ایسا similar question بچوں کام پر کر آئے گیا ہے lecture میں کر آئے گیا ہے لیکن lecture میں کس کے لیے کر آئے گیا ہے بچوں یہ x square plus 7x plus 3 کے لیے گلتی سے کروا دیا گیا دونوں کا بچوں semi method ہوتا ہے تو 13th number بچوں x square plus 7x plus 13 is equal to بچوں اس کو آپ کیا مان سکتے ہیں i square مان سکتے ہیں تو بچوں یہ integral value of x نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا سوچنا پڑے گا بچوں ایسے آپ کریں کہ ہمارا یہاں پر جیسے آپ نے اس question کو کیا ویسے ہی اس کو کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ x square plus 7x plus 13 is equal to بچوں i square کے برابر ہے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے بچوں کہ x plus 7 by 2 اس کا whole square بنائیں گے plus کیا ہوگا بچوں minus ہوگا minus آپ کا بنے گا 7 by 2 کا whole square plus 13 is equal to i square ایسا بنائیں گے ایسا اگر آپ نے بنایا بچوں تو اس کو ادھر لے کر پہنچ جائیں تو i square minus یہ ہمارا آگیا بچوں 2x plus 7 upon بچوں کیا رہے گا 2 کا whole square is equal to بچوں کس کے برابر ہوگا is equal to ہوگیا آپ کا یہاں سے اگر بات کریں 4 lcm لے لیا بچوں یہ minus 49 ہوگا یہ 13 into 4 بچوں کس کے برابر ہوتا ہے 52 کے برابر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں 13 minus 49 upon 4 is equal to اتنا ہو گیا تو یہ value بچوں کس کے برابر ہے یہ value ہے آپ کی یہاں سے کتنی آئی 3 by 4 ایسا آگیا اب بچوں اس کو آپ simplify کریں تو 4i square minus 2x plus 7 کا whole square upon 4 آگیا بچوں اور یہ 3 by 4 یہ یہ کٹ گیا بچوں اب اس کے کیا ہو رہے ہیں بچوں factors ہو رہے ہیں تو 3 is equal to 2i minus 2x minus 7 into 2i plus 2x plus 7 ایسا ہو گیا بچوں اب اس کے کیا ہیں integral factors ہی کرنا بچوں i بھی آپ کا integer تھا x بھی integer تھا تو بچوں یہ 1 into 3 3 مان سکتے ہیں 3 into 1 مان سکتے ہیں minus 1 into 3 یہ جو بھی possibilities ہیں بچوں minus 3 minus 3 into minus 1 یہ value آپ comparison کر لیں گے comparison کرنا جیسے اس کو 1 مان لیا بچوں تو اس کو آپ نے 3 مان اس کو بچوں minus 1 مان تو minus 3 اس کو 3 مان تو 1 تو یہاں سے corresponding بچوں i index کی values نکل کر آئیں گی وہ اگر integral value جاتی ہیں تو آپ acceptable ہو جائیں گی اب بچوں 14th number question ہے 14th number question میں ایسا دیا گیا ہے کہ ہمارے alpha ab belongs to integer ہے اور ایسا بولا گیا ہے بچوں b is not equal to minus 1 بچوں b ہمارا کیا ہے minus 1 کے برابن نہیں ہے اس پہ بچوں writing mistake ہے is question میں b is equal to minus 1 نہیں ہے then so that alpha satisfies the equation x square plus ax plus b plus 1 is equal to 0 then a square plus b square a square plus b square is کیا بچوں is composite number یہ کیا ہے آپ کو prove کر نا ہے بچوں کی composite number ہے تو اس کو آپ بتایا بھی گیا ہے بچوں lecture میں بھی آپ کرایا گیا equation یہ اگر composite number ہونا ہے تو آپ کیسے prove کریں گے اس کو تو اس کے لئے آپ ایسے سونج سکتے ہیں بچوں کہ ہمارا sum of fruits اس کے بچوں alpha ایک root دیا گیا تو آپ مان لیں کہ alpha and beta کیا ہیں اس کے بچوں r roots مان لیں اگر alpha beta roots مان لیا جائے تو alpha plus beta آپ کو کیا معلوم ہے کہ کس کے برابر ہے بچوں minus a کے برابر ہے alpha into beta کس کے برابر بچوں b plus one کے برابر ہے تو آپ کو یہاں سے کیا کرنا ہے بچوں یہاں سے آپ کو نکال ہے کہ a square کس کے برابر ہو گیا alpha plus beta whole square کے برابر ان کو squaring کریں گے بچوں تو یہ ہی آئے گا دوسرا بچوں آگیا b square b square is equal to kia alpha beta minus one whole square ایسا آگیا تو بچوں یہاں سے آپ کیا کریں a square plus b square نکال بچوں اگر یہ ہمارے coefficients kia ہیں integral values ہے تو اگر اس کا alpha alpha b integer تھا وہ ایک real root ہوگا تو دوسرا automatic کیا ہونا پڑے گا دوسرا بچوں real root ہونا پڑے گا اب a square plus b square کس کے نکل کر آئے گا alpha square plus beta square plus alpha square beta square plus one ایسا آئے گا بچوں plus two times alpha beta minus two times alpha beta کیا ہوگا بچوں reject ہو جائے گا تو بچوں اس کے factors آپ کریں تو alpha square plus one into beta square plus one ہو گیا بچوں آپ نے کیا کیا کہ ان کو کس form میں convert کر دیا ہے بچوں آپ نے دو numbers کے product میں convert کر دیا ہے alpha beta ہمارے کیا تھے بچوں یہ alpha b integer ہے beta b automatic کیا ہوگا integer ہوگا بچوں اور b beta ہمارا بچوں ایسا بولا گیا b is not equal to minus one product of fruits یہ تھا بچوں means alpha and beta is not equal to zero b بچوں کیونکہ product of fruits آپ کو non zero دیا گیا تھا اس کا مطلب کیا ہوا بچوں یہ ہمارا کیسا number ہوگیا product of two integers ہوگیا اور وہ integers کیا ہیں بچوں other than one ہے اس کا مطلب کیا ہوا this will be a composite number بچوں a square plus b سکوئر کیا ہو جائے گا composite number ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس question کو کر سکتے ہیں یہ last question تھا